موسیقی واسلام یوسی کٹل کالونی پوری ون کی ہے ماشاءاللہ پی بس پارٹی نے اور آج آپ کا فرسٹ ویزیٹ ہے اس حوالے سے آپ کیا گئیں نہیں میں پہلی بھی آیا تھا اچھی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سے بین کیا ہوا ہے اور ہمیں سمجھتا ہوں کہ یہ ورکر جو سٹرانگ ورکر ہیں یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور ایسی بھی پاکستان پیپلز پارٹی ملیر تو ہی پاکستان پیچھانی پاکستان پیپلز پارٹی کیا اور ملیر کا توفہ بھی ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا کوٹے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دی تو یقیناً کچھ ہماری کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو ہم لوگوں تک رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں اور اب جو ٹیم آئی ہے انشاءاللہ تعالی اس میں مالک صاحب ہیں یہاں ہمارے چیرمن صاحب ہیں ہمارے وائس چیرمن صاحب ہیں ستہ رماجی صاحب ہیں اور جترے بھی ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی کوشش کر رہے ہیں کہ اور بھی اچھے تھی اچھا کام کریں کیونکہ اب ہمیں ریزلٹ دینی ہے اب ٹاؤن بھی ہمارے ہیں یوسیاں بھی ہماری ہیں ایم پی بھی ہمارا ہے ایم اینی بھی ہمارا ہے تو اب ہم کام کر کے دکھا ہے کیونکہ عوام کو چاہیے کام عوام کو چاہیے عزت عوام کو چاہیے ریلیف وہ ریلیف دینا ہمارا کام ہے اور انشاءاللہ ہماری یہاں پر ٹیم ایک ٹیو ہے اللہ میں امید ہے کہ جو یہاں پر کام نہیں ہوئے ہیں مختلف ادوار میں اب یہ کام ہو ہماری ذرائع کے مطابق تنظیمی حوالے ہیں ایک پیچ پہ نہیں ہے تنظیمی حوالے سے مختلف یو سیز کی ایک اپیوت ہے اور یو سی کیٹل کالونی کی بھی یہی حال ہے تو اس حالے سے کیا گئے ہیں دیکھیں یہ واحد پاکستان پیپلز دوسری جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کو امیدوار نہیں ملتے مگر یہ واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے لیے عوضو کے لیے لوگ لڑتے ہیں مگر جب عوضے مل جاتے ہیں تو پھر وہ کام کرتے ہیں کٹھے ہو کر یہ لڑائی جب تک ہوتی ہے جب تک عوضے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کہتا ہے مجھے ملے ہو چاہتا ہے کہتا ہے مجھے ملے جب عوضے مل جاتے ہیں تو سارے کٹھے ہو جاتے ہیں کیونکہ عوضے جو دیتی ہے وہ اس پر بہت بڑی ڈسکریشن ہوتی ہے کیونکہ یہ وہ ٹانگا پارٹی ہے ہی نہیں کہ کسی ایک پیپر پکڑا دیا گیا بھئی جاؤ تم سے صدر ہو اس طرح نہیں ہے یہاں اگر جو عوض کا صدر ہے وہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے یونین کونسل کا جو صدر ہے ہو زیادہ اہمیت رکھتا ہے تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ جو عوضے جن کو پھلیں گے وہ عوضے دار رہ کر پھر جو دوسرے جو تھے ساتھ میں جو لڑ رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جا کر وہ ان کے ساتھ جا کر ملیں گے ان کو اہمیت دیں گے اور مل کر یہ ہمیں آگے جو الیکشن ہے جو جنرل الیکشن ہے وہ جنرل الیکشن جیتنا ہے کیونکہ اس میں کوشش یہ ہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ پورا پاکستان ہم ونڈ کریں اور ہمارے نوجوان چیئرمنن بلاول بھٹو کو ہم پرائم منسٹر بنائیں اور انشاءاللہ آج آپ کو دیکھیں کہ ملک کے جو حالات ہیں کیا حالات ہیں اور کتنی مہنگائی ہو گئی ہے بے روزگاری ہو گئی ہے ساڑھے تین سال کے اندر خان صاحب نے تو توائی کر دی جس طریقے سے ان کو ملک کو چلانا چاہے تھے اس ٹیک سے اس نے ہٹا دیا تھا جب اس ٹیک سے ہٹ گیا تو آج مہنگائی آپ کو دیکھیں کہ کتنی پریشن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر وزیراعظم بلاول بھٹو زرداری بنتے ہیں تو یہ جو مہنگائی کا تناس ہوگا دیکھیں جب وہ وقت بھی تھا جب پاکستان ٹوٹ کر بنگلہ دیش علگ ہو گیا تو ہمارا یہ پاکستان علگ ہو گیا تو اس ٹیک سے بھی اس کا ہی نانا تھا شاہیز رفکار علی بٹو جس نے اس ملک کو سنبھالا اور اس پانچ سال کے اندر اس کو ایٹمی طاقت بنایا پھر بہت سارے ادارے دیئے وہ ادارے جو آج اس پاکستان کو چلا رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ اس کے اتر وہ سلایت ہے اب خارجہ کا وزیر راہ یہ تقریباً کوئی دو سال یا ڈیڑھ سال تو اس میں بھی اس نے بہت اچھا کردار ادار کیا اگر رشاہ سے اگر تیل آیا تو یہ بھی کردار اہم کردار بلاول بٹو کا تھا جس کے تیاتے رشاہ نے یہ تیل دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے شاہیز رفکار علی بٹو سے لے کر شاہیز بی بی سے لے کر پھر بلاول بٹو ہیں تو مجھے اللہ میں امید ہے کہ وہ پاکستان کو سنبھالیں گے اور پاکستان کے اندر جس طریقے سے کرائسز ہے اس کرائسز کو سوائے چیئرمن بلاول بٹو کے اور کوئی نہیں سنبھال سکتا ہے جنرل الیکشن کے حوالے سے یو سی تری کٹل کالونی کے جیالوں کو کوئی پیغام دینا چاہیا دیکھیں جب الیکشن ہوتے ہیں مجھے یہ یقین ہے کہ پاکستان پیپلس پارٹی کا ایک ایک ورکر جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ جو بھی پارٹی ہوتی ہو ورکروں کے بغیر پارٹی نہیں ہوتی ورکروں کے بغیر وہ امپی اے میں نے نہیں بھر سکتے تو ورکروں کو اہمیت ہے اور ورکروں کی وجہ سے پاکستان پیپلس پارٹی ہے شکریہ جی